جی دوستو آج کی ویڈیو ہے جیکوہ فروٹ کے متعلق جیکوہ فروٹ کو ایک بڑے پودے سے ایک چھوٹا پودہ آپ کیسے تیار کر سکتے ہیں اس کی جلد استعمال کر کے اس کی شاکھیں اس کی اوپر والی جلد استعمال کر کے ایک تی ای پی پودہ بنا سکتے ہیں لیکن یہ دیکھیں جی یہ بھائی جو ہے پودہ گروہ ہوا ہوا ہے یہ کہاں کس کی نکلی ہوئی ہے لیکن اس کی اس نے کٹنگ کر کے اوپر سے صرف صرف تو اس کو ایلو ایرہ لگا رہا ہے تو نیچے اس نے جو ہے یہ عربی ہوتی ہے اس کا پتہ رکھا ہوا ہے ویسے چاہتے مٹی نہ لگے شاید یہ لے جی ایلو ایرہ اس میں اچھے کیونکہ جو بھی پودہ لگائیں گے اس میں ایلو ایرہ لازمی استعمال ہوگا ٹھیک ہے نا تو یہ تمہار بات آپ کو انتظار یہ جی ایک گریٹ فروٹ ہے گریٹ فروٹ کو کٹ لیا چھوٹی کی مدد سے تو لیکن یہ بھی پھول تیار نہیں ہوا وہ گریٹ فروٹ یہ تقریباً ابھی ایک ماہ اور لے گا تو پھر یہ مکمل تیار ہوگا تو یہ جس کو اچھے طریقے سے کٹ لیا اس میں سے گردہ جو جو ہے نا وہ سارا باہر نکا ہے اتنا بھی ہے جوزی کی مدد سے خاص طور پر آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے کہ خل گرمی یا خل سردی میں یہ کام نہیں کرنا پریچر درمیان نہ ہو تو اس ٹائم یہ گروہ ہو سکتا ہے یہ جی اس میں بھی الو ایرہ بھی ڈا رہے ہیں اور مٹی بھی ڈالی ہے اس میں زیادہ زیادہ پودوں کو گروہ کرنے کے لیے جو نہر والی مٹی ہوتی ہے وہ ہی استعمال ہوتی ہے شروع میں یا ریت اور نہر والی مٹی مکس کر کے کیونکہ اس سے جڑے زیادہ جلدی آجائے یہ جی یہ اب اس میں بھی مٹی بھارنا ہے اس کو اس کے اندر آکے اور پانی پانی تو وہی سمپل سی بات ہے ایک دن یا ایک دن کے بال آپ دیتے رہیں اب اس کو ڈھاب اس کو اب ڈبے میں اوپر رکھ دی اس کا ڈبا تاکہ اس میں ہوا زیادہ نہ آئے اس کو صحیح ہے جی یہ ابھی دیکھتے ہیں ایک ہفتے کے بعد نہیں نہیں ایک ہفتے بعد نہیں یہ جی تین ہفتوں کے بعد تین ہفتوں کے بعد گروہ تو ہو گیا لیکن اوپر پھل بھی آ رہے ہیں ماشوک یہ باتیں میں امید کرتا ہوں یہ ریل ویڈیو ہوئی ہے صحیح ہے ابھی دیکھتے ہیں پتہ چل جائے گا یار صحیح یہ دیکھیں یہ دیکھیں جو گریٹ فروٹ کا پودا رکھا تھا وہ بالکل گل چکا ہے میرے سال میں تو یہ ریل ہے کیونکہ یہ چار ہفتوں میں وہ ختم ہو جاتا ہے پانی دینے دینے سے نا صحیح ہے جی اس کو اب اس میں چینج کریں گے بڑے ڈبے میں ڈا رہی ہیں صحیح ہے تو ویسے تو یہ والی مٹے بھی آپ کوئی استعمال کر سکتے ہیں نہر یا کھالوں والی تو اگر نہیں بھی ہے تو کوئی بار نہیں آپ مٹی جو ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں ایک ایگ ڈالنے لگی ہے تو ایگ کا بھی بہت اہم کردار ہے اس کا کھول اس نے پھینک دیا وہ بھی اس میں ڈال دیتی تو وہ بھی فائدہ مند ثابت ہونا یہ اس میں شامل کر دیا اس نے یہ دیکھیں جی ابھی کافی پودا بڑا ہو چکا ہے میرے شال میں دو منت کا ہو گیا پودا ماشاءاللہ سے فروٹ بھی کافی زیادہ آگئے اب اس کو پانی دے رہی ہیں دوبارہ پانی تو آپ نے وہی سمپل بات ایک دن یا دو دن کے بعد دینا ہے لازمی چلیں جی یہ دیکھیں کافی بڑا درخت بان چکا ہے کافی زیادہ پھل بھی لگا ہوا ہے یہ دیکھیں ایک چھوٹی سی شاک سے یار کتنا بڑا پودا تیار ہو گیا کیا بات ہے تو جی دوستو یہ تھی ہماری چھوٹی سی ویڈیو امیتھا سمکو ویڈیو اچھے لے گئے اگر ویڈیو اچھے لے گئے چلن کو سکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا شکریہ شکریہ جیز بیجئے شکریہ شکریہ موسیقی موسیقی